اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آل پاکستان کالت اتر استاد ارفار الوی آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جو پٹھے ابھی اس سال کے لیے ہیں ان کو طاقت کے لیے کیا خوراک دی جائے اور موسم کے حوالے سے کیا اتیاد کی جائے جو شکیر ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو باس آنے مل سکے اب آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جن کے پٹھوں کی عمر ابھی چار سے چھ ماہ ہے شکین بھائیو اگر ہم ان کو گرم خوراک ابھی دیں گے جیسے کہ آپ سب کو معلوم میں سردی کا آگاز ہو رہا ہے اور کافی جگہ رات اب مکمل تھنڈی ہو رہی ہے تو اب آپ ان کی فاضت کے لیے ہمیں ان کو مکمل گرم کپڑے میں بند کرنا پڑے گا اس لیے ان کو گرم خوراک بادام پشتہ مغز ایسی چیزیں نہیں دے سکتے جن کی تاثیر گرم ہے اور وہ نو کلٹی جمپ جیسی عادت ابھی سے ڈال لیں گے جو بعد میں آسانے سے ٹھیک نہیں ہوں گے یہ ازاد دینے سے پٹھے تلخی بیچینی کریں گے ان کو آپ خوراک میں کالے چنیں چار سے پانچ دانیں رات میں بھگو کر صبح ان کا چھلکہ اتار کر کٹ کر بریک دیں جس سے پٹھے کے جسم میں طاقت ہوگی ہٹا ملائی والا دیں چھوٹے گولیاں بنا کر اور باجرہ دیں صاف دو کر دال موٹ دیں سبزہ دیں دن کو دھوب دیں آواء سردی ہو مٹی گرم دیں موسم بہتر ہو ان کو زیادہ بند نہ رکھیں ابھی مکمل جب صحیح سردی کا آغاز ہو جائے گا تو جن ازلا میں سورج کم ہی صحیح سے دھوب والا نکلتا ہے اس میں آپ کو کافی اتیاد کی ضرورت بیش آئے گی پٹھے بڑے دکتر سے زیادہ نازق مجاز ہوتے ہیں یہ آپ کو علاج کا موقع بھی نہیں دیتے معلومات لینے میں جواب آنے تک یہ اپنی جان گوا دیتے ہیں اس لئے جو شکین اگلے سال بلائی موسم میں چاہتے ہیں کہ ان کے پٹھے اچھے تیار ہوں افاظت سے سردی کا موسم گزارے وہ ہمارے چینل گروپ کو بقاعدگی سے دیکھیں یا کچھے اچھے استاد سے رہنمائی لیں آپ کی چھوٹی سی لاپروائی آپ کے شوق کو اقتدام پذیر کر دے گی اور اب بچے ملنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے اس سال پٹھوں کے پیسے اور کچھ سلاب کی وجہ سے کافی پرندوں کا نقصان ہوا ہے جس سے انے والے موسم میں ان کی افضائش نشل میں بھی فرق پڑے گا اور اس وجہ سے پٹھوں کے بچوں کا ریٹ بھی آسمان سے باتے کرے گا لہذا تھوڑی سی تیار کرنا ایسا نقصان سے بہتر ہے باقی ہر جاندار کی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے جس کا جتنا دانہ پانی آپ کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی گزارے گا ہم معلومات سے اگاہ کرتے رہیں گے شوقین کا کام ہے چینل گروپ کو دیکھتے رہنا اللہ پاک شہب کا شوق سلامت رکھے جزاک اللہ خیر آپ کو شوقین بھائی شاید لطیف